خدا ہم دیئے سمسی کے خوبصورت نام میں آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کی سلامتی ہو سو میں خدا کا شکریہ دا کرتا ہوں جو ہمیں ایسے وقت اور موقع فرام کرتا ہے کہ ہم اس کے حضور جکیں اور اس کے نام کی وڈیائی کریں اور اس کے بعد گواہی چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں آج پیغامِ الٰہی کے اندر خدا کے کلام کو بیان کرنے والا ہوں جو خدا نے آج مجھے آپ کے لئے عطا کیا ہے سو آج میرے عزیزو ہم یسو کے بڑے کاموں کے بارے میں جانیں گے The big works of Jesus وہ کام جو یسو نے بڑے بڑے کیے ہیں آئیں آج ہم کلامِ خدا کے اندر سے ایک بڑے کام کے اوپر بات کریں گے مرکز کی انجیل ہے اور وہ چاروں انجیلوں میں سب سے چھوٹی انجیل ہے اس کے سولہ ابواب ہیں اور اس کی آیتیں جو ہیں جو ورسیز ہیں وہ 683 ورسیز ہیں آیت مقدسہ ہیں تو آج میں کلامِ خدا کے اندر سے مارک چپٹر 4 ورس 35 تل 31 مرکز کی انجیل اس کا چوتھا باپ اور آیت نمبر 35 سے 41 آیت تک کلامِ خدا میں سے تلاوت کروں گا ہم یسو نسی کے ایک بڑے کام کے بارے میں بات کریں گے سو یہاں پر کلامِ خدا کے اندر سے تلاوت کرنے کو بڑے گوڑ سمات فرمائیے گا خدا کے پاک کلام میں کچھ اس طرح مرکوم ہے اس دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں اور وہ بیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلا اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھی تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بری جاتی تھی اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا پس انہوں نے اسے جگا کر کہا اے استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا سخت ہو تھم جا پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو اب تک ایمان نہیں رکھتے اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے یہ کون ہیں کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں سو کلام خدا کے پڑے اور سور جانے کے باعث قرآن کی برکت ہو جماعت کہے آمین سو میرے عزیزو جب آج ہم کلام خدا کے اندر سے تلاوت کرتے ہیں تو یہ بہت خوبصورت حوالہ ہمیں انجیل مقدس کے اندر سے ملتا ہے میں نے کہا کہ جو آج کا ہمارا مضبون ہے وہ یہ ہے کہ میں یسو کے بڑے کام کو بیان کروں گا یسو نے بہت سارے بڑے کام کی اور آج میں ایک بڑے کام کو بیان کرنے کو ہوں تو وہ بڑا کام آج بڑے گوڑ سنیے گا تاکہ آپ کی زندگی کے اندر بھی بڑے کام ہو وہ کام جو کوئی نہیں کر سکتا وہ کام جس کام کے لیے آپ جگہ بجگہ بٹکتے ہیں وہ کام جس کام کے لیے آپ لوگوں سے مدد مانگتے ہیں اور آپ کو مدد نہیں ملتی اگر آپ آگے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو وہاں سے بھی کچھ نہیں ملتا اگر آپ پیچھے کی طرف رکھ کرتے ہیں تو آپ کو وہاں سے بھی اگر کوئی سپورٹ نہیں ملی آپ دائیں جانب بائیں جانب اگر آپ چاروں طرف بھی نظر دڑاتے ہیں اور آپ کی مدد کے لیے کوئی نہیں آرہا تو آج اس بات کو جان لیں وہ کام بڑا ہے اور وہ بڑا کام یسو کرے گا وہ بڑا کام یسو کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور اس جیسے کام نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے اندر وہ طاقت اور لیاقت ہے کہ وہ ایسے کام کرے سو میرے عزیزو جو آج میں نے انجیل مقدس کے اندر سے آپ کے سامنے حوالہ پڑا وہ یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ کلام کہتا ہے کہ شام کا وقت تھا اور یسو مسیح اپنے شگردوں کے ساتھ کشتی کے اوپر سوار ہوتے ہیں جب وہ کشتی کے اوپر سوار ہوتے ہیں تو شگرد جو ہیں وہ ایک دم سے وہاں پر طفان آیا اور شگرد وہاں پر پریشان ہو گیا بائبل کہتی ہے کہ تیز ہوایں چلیں لہرے یہاں تک اوپر بڑھ گئیں لہرے یہاں تک اوپر گئیں کہ کشتی کو انہوں نے اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا اور کشتی جو ہے اب ڈوبنے کے مقام پر ہے کشتی کے اندر پانی آ رہا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ شگرد ڈر گئے شگرد ڈر گئے اور انہوں نے یسو کو جا کے اٹھایا اور کلام کہتا ہے یسو اسی کشتی کے اوپر سوار تھا اور یسو پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا وہ سو رہا تھا اور شگردوں نے جا کر یسو کو اٹھایا اور کہا کہ استاد دیکھ تو پیچھے کی طرف سوتا ہے اور ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں ہم مرنے والے ہیں توفان یہاں پر بڑھا ہے اور تو یہاں پر سو رہا ہے اور بائبل کہتی ہے کہ یسو اٹھا اور یسو نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور کہا کہ سکت ہو جا تھم جا اور لکھا ہوا ہے کہ پس ہوا اور پانی تھم گئے رک گئے کنٹرول میں آ گئے اور اس بات کو جان لیں کہ لکھا ہے وہاں پر بڑا امن ہو گیا اور لکھا ہوا ہے کہ پھر ان سے کہا کیوں ڈرتے ہو اب تک ایمان نہیں رکھتے why you are afraid آپ کیوں ڈر رہے ہو تمہارا ایمان کہا ہے کیا اب تک تم ایمان نہیں رکھتے کہاں گیا آپ کا ایمان سو میرے عزیزو آج اس بڑے کام کو بیان کرنے کی جو وجہ ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے یہ وہی شگرد ہے جو مسیح یسو کے ساتھ کھاتے پیتے جگہ جگہ یسو مسیح کے ساتھ چلتے اور اپنی کھلی آنکھوں سے وہ خدا کے موجزات کو دیکھتے اگر یسو اندوں کو آنکھیں دے رہا ہے تو ان کے سامنے ہی دے رہا ہے یسو مردوں کو زندہ کر رہا ہے تو ان کے سامنے ہی کر رہا ہے انہوں نے تو سارے موجزات کو دیکھا ہوا ہے انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے وہاں پر لنگڑے کو چلتے ہوئے دیکھا کوڑی کو پاک ساف ہوتے ہوئے دیکھا ان کا ایمان کہاں گیا یسو نے کہا اب تک ایمان نہیں رکھتے آج میرے عزیزوں میری بیٹیاں میری بینے میرے بیٹے میرے بچے جو آج اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اتنیا زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں جب ہماری زندگی کے اندر کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے ہم یسو کو بڑا نہیں سمجھتے اس ٹائم ہم اس ٹائم پر مصیبت کو بڑا سمجھتے ہیں آج اس بات کو جان لیں جب کبھی آپ کی زندگی کے اندر مصیبت آئے پریشانی آئے تو آج اس بات کو اپنے دل کے اندر رکھ لیں کہ پریشانی مصیبت بڑی نہیں ہے بلکہ آپ کا یسو بڑا ہے یسو کے کام قدرت والے بڑے ہیں وہ کام جو کرتا ہے وہ بڑے کام کرتا ہے وہ کام جو آپ کی زندگی کے اندر ہو رہے ہیں اس بات کے پر آج گوھر کر لیں وہ بڑے کام کرے گا وہ چھوٹے کام نہیں کرتا وہ وہ کام کرنے قدرت رکھتا ہے جو کام آپ کی زندگی کے اندر نامنکی ہے اب جب کہ شگیرد وہاں کشتی کے اندر ہیں تو اب کیا ہوتا ہے وہاں پر کشتی کے اندر جب لہریں اوپر بڑھتی جا رہی ہیں اب ان سے نہیں کشتی سنبھالی جا رہی تو اب وہ کیا کرتے ہیں یسو کے پاس جاتے اور یسو کو کہتے ہیں یسو اڑ جا ہم تو مرنے والے ہیں اس سے پہلے شگیرد بھی بڑی کوشش کے اندر ہوں گے جدوجید کرتے ہوں گے وہ کوشش کرتے ہوں گے کہ ہم آگے کی طرف کرتے شاید ہم بچ جائیں ہم دائے جانب کرتے شاید ہم بچ جائیں ہم بائے جانب کرتے ہم تفان سے بچ جائیں ہم پیچھے کی طرف رکھ موڑتے شاید ہم بچ جائیں مگر وہ نہیں بچ پاتے وہ نہیں سنبھال پاتے کشتی کو اور لکھا ہے پانی اندر آ رہا ہے میرے عزیزو پانی اندر آ رہا ہے آج اس بات کے پرکان در لیں اور گور کر لیں کہ شاید آپ کی زندگی کے اندر بھی ایسا ہی ہو رہا ہو کہ آپ بڑی جد و جائد کر رہے ہوں اور آپ کی چیزیں آپ سے کنٹرول نہ ہو رہی ہوں وہ آپ سے آٹ آف کنٹرول ہو رہی ہوں وہ نہ آپ کے ہاتھ کے اندر آپ کے سپرد ہو رہی ہوں تو آج اس بات کو جان لیں جو کام آپ نہیں کر سکتے آپ کا یسو کر سکتا ہے وہ آپ کا خدا کر سکتا ہے زندگی جو ہے ایک کشتی کی معنی ہے اس کے اندر بھی بہت سارے تفان آتے ہیں بے روزگاری کے تفان کرزے کے تفان بیماریوں کے تفان مشکلاتوں کے تفان دکھوں کے تفان لوگوں کے تانوں کے تفان لڑائی جگڑے کے تفان ہر طرح کے تفان آتے ہیں آپ جس بھی کنڈیشن کے اندر ہے آپ اسے تفان کی معنی سمجھ لیں اور آپ اس تفان سے نکلنے کے لیے بڑی جدو جہد کر رہے ہوں گے اس وقت اور آپ ٹوٹ چکے ہوں گے آپ نا امید ہو چکے ہوں گے اور آپ کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا گا مگر آج اس بات کو جان لیں کہ یسو اب آپ کے تفان کو روکنے والا یسو آج آپ کے کرزے کی تفان کو روکے گا یسو آج آپ کے بے اولادی کے بندنوں کو توڑے گا یسو آج آپ کے کرزے کے تفان کو روکے گا یسو آج آپ کے بے روزگاری کے تفان کو روکے گا یسو آج آپ کی اس بیماری کے تفان کو روکے گا جس بیماری کا علاج نہیں تھا آپ بھی اس تفانوں کے اندر ڈوب گئوں گے ان شگردوں کی طرح مگر اب جان لیں کہ یسو کو کہیں کہ یسو ہم حلاک ہوئے جاتے ہیں یسو ہمیں بچا یسو مجھے ازاد کر یسو میں مرنے والا ہوں اس تفان کے اندر آئیں یسو کو کہیں اور اپنے حلات بیان کریں اگر آج آپ نا امید ہو چکے ہیں اگر آج آپ دنیا سے دکھ اٹھاتے اٹھاتے لوگوں کی باتوں سے تنگ آ چکے تو آئیں میرے عزیز و یسو کو کہیں کہ یسو میرا دکھ مجھ سے نہیں برداش ہو رہا اور دیکھیں کہ بائبل کہتی ہے جس گھڑی یسو وہاں پر کھڑا ہوا اور یسو نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا وہاں پر پیس ہو گیا امان ہو گیا سکون ہو گیا آج یسو کو کہیں جب تک آپ اپنی زندگی کے طفانوں سے خود لڑتے رہیں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے آپ کبھی بلندی کو حاصل نہیں کر سکتے آپ کبھی اپنی بیماری سے ازاد نہیں ہو سکتے آپ کبھی اپنے دکھ سے ازاد نہیں ہو سکتے آپ کبھی اپنی لانت سے ازاد نہیں ہو سکتے جب تک آپ یسو کو نہ بتائیں آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے میرے عزیز و وہ نامنکنات کا خدا ہے وہ طبیبِ آزم ہے وہ شفاہ کا منبع ہے پاکیزگی کا منبع ہے قدرت والا ہے بلندوں بالا ہے وہی جرت والا ہے تمام زور اس کے پاس ہے آئیں آج اگر آپ کمزور ہو چکے ہیں تو اسے کہیں کہ خدا ان خدا میری کمزوری کے اندر مجھے شہزوری عطا کر لوگ کہتے ہیں شگر کا علاج نہیں میرے عزیزو کونسی ایسی بیماری ہے جس کے پاس یسو کا علاج نہیں ہے اگر آپ کی شگر بی پی کسی بھی آپ کنڈیشن کے اندر ہے آپ کے حالات چاہے کس بھی طرح کے کیوں نہیں ہے آج یسو کو کہیں یسو آج آپ کی زندگی کے حالات بدلی کرے گا لکہ جیسے وہ کھڑا ہوا اس نے ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا اور لکھا ہوا ہے اس کے بعد اس نے کہا اب تک ایمان نہیں رکھتے یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے موجزات کو دیکھا میرے عزیزو ہم بھی اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے موجزات کو دیکھتے ہیں ہم بھی اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے یسو کے کاموں کو دیکھتے ہیں ہم بھی اپنی زندگی کے اندر یسو کے بڑے بڑے جلالی موجزات کو دیکھتے ہیں مگر ہمارا ایمان بھی ڈگمگا جاتا ہے ہم ڈگمگا جاتے ہیں ہم پزل ہو جاتے ہیں جب ہم اپنی بیماری کے اوپر گور کرتے ہیں ہم ڈگمگا جاتے ہیں جب ہم ڈاکٹر کی بات پر گور کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتا ہے تیری بیماری کا علاج نہیں ہے ہم نا امید ہو جاتے ہیں کہ جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب تیرے پاس کم وقت ہے ہم ڈاکٹر کی بات پر یقین کرنا پسند کرتے ہیں مگر یسو کی بات پر نہیں آج میں کہتا ہوں دکٹر کی باتوں پر نہ یقین کریں آئی یسو کی بات پر یقین کریں اور دیکھیں کس قدر یسو آپ کے بندنوں کو توڑتا اور آپ کی زندگی کو بہال کرتا ہے ہم چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد ہم فوراں واپس آئیں گے بریک سے واپس آئیں ہیں اور اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے جس کے بارے میں ہم سیکھ رہے تھے کہ یسو بڑے کام کرتا ہے اور آج یسو آپ کی زندگی کے اندر بڑا کام کرنا چاہتا ہے اپنی بیماری کے ساتھ خود لڑنا بند کر دیں شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ میرا پیسہ مجھے بچائے گا کاش کہ میرے پاس خدا مجھے اتنا پیسہ دیتا کہ میں بچ جاتی یا بچ جاتا میرے عزیزو آپ کا پیسہ آپ کو نہیں بچا سکتا آپ کی دولت آپ کو نہیں بچا سکتی آپ کے رشتے دار آپ کو نہیں بچا سکتے یسو وہ ذات ہے جو آپ کو بچا سکتا یسو وہ ہستی ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے آپ جب گور کرتے ہیں تو لاس مومنٹ پر ڈاکٹر یہ بھی تو کہتے ہیں جب انسان آئی سی او کے اندر ہوتا ہے وینٹ کے اوپر ہوتا ہے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں پھر دعا کرو کوئی میڈیسن اثر نہیں کر رہی کیونکہ میڈیسن نہیں آپ کو بچا سکتی بچانے والی ذات صرف رب کی ہے میں آپ کو ایک آدمی کے بارے میں بتاؤں گا ایک گواہی دوں گا کہ ایک آدمی بہت بڑی بیماری کے اندر ہے آخری سٹیج ہے اس کی زندگی کا اور وہ کراچی کے آگا کھان ہوسپٹل کے اندر اسے لے کے جایا جاتا ہے اور جب اسے لے کر جایا جاتا ہے تو وہ وہاں پر اسے ایڈمر کرتے ہیں اور اس کی فیملی کو کہتے ہیں کہ آپ چودہ لاکھ جمع کروائیں اور جب آپ چودہ لاکھ روپے آپ جمع کروائیں گے تو ہم آگے کنٹینیو کریں گے اس کا ٹریٹمنٹ اب وہ عورت جو اس بچے کی ماں ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور وہ منت کرتی ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ پلیس آپ میرے بچے کو داخل کریں آپ میرے بچے کو داخل کریں اور اس کا ٹریٹمنٹ شروع کریں میں پیسوں کے انتظام کرتی ہوں انہوں نے کہا نہیں جب تک آپ یہاں پر پیسے نہیں جمع کروائیں گے ہمارے رولز ہیں کہ ہم آگے علاج شروع نہیں کر سکتے وہ ریکویسٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیس میں پیسے لے آتی ہوں میں کچھ کرتی ہوں میں ہاتھ جوڑتی اور منت کرتی ہوں خدا کا واسطہ ہے اس نے ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑے اس بڑی خاتون نے اور اس نے اپیل کی منت کی کہ پلیس آپ میرے بچے کو ایڈمٹ کر لیں اور آپ اس کا ٹریٹمنٹ شروع کریں اس نے کہا نہیں وہ کہتی ہے کہ خدا کا واسطہ اس نے خدا کا نام لیا اس عورت نے دوکٹر پھر بھی نہیں مانا پھر وہ عورت اپنا ڈبتہ اتارتی اور ڈاکٹر کے پیروں میں رکھتی اور کہتی ہے کہ میں منت کرتی ہوں تو یہ خدا کا واسطہ ہے پلیس میرے بچے کو داخل کر لیں وہ نہیں کرتا یہ عورت جب بار بار خدا کا نام لیتی ہے تو وہ کہتا ہے جا اپنے خدا کو جا کے بول یہ عورت وہاں سے اٹھتی اپنا ڈبتہ اٹھاتی اور یہ اپنا ڈبتہ اٹھاتی اور کیا کرتی ہے ڈبتہ لیتی اور جو نیچے لون بنا ہوا ہے وہاں پر جاتی ہے وہاں پر جا کر یہ دعا کرنا شروع کرتی ہے اور آنسوں سے دعا کرنا شروع کرتی ہے اور کہتی ہے خدا اب میرا کوئی سہارا نہیں ہے میں کچھ نہیں کر سکتی میں نے بہت منت کی ہے ڈوکٹر کی میں نے گریہ زاری کی میں نے آنسو بہائے اس کے قدموں کے اندر اپنا ڈبتہ بھی رکھ دیا مگر اس نے کہا جا اپنے خدا کو جا کے بول خدا میں تیرے پاس آئی ہوں میرا بچہ مرنے والا ہے میری مدد کر خدا اب تو ہی میرا آسرا ہے یسو میرے بچے کو بچا لے میں منت کرتی ہوں اور وہ آنسوں سے وہاں پر نیچے ہسپیٹل کے لون کے اندر بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے اپیل کر رہی ہوتی ہے خدا کے حضور گریہ آزاری کر رہی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر ایک کپ کے اندر چائے لے کر پورے ہوسپیٹل کے اندر گوم رہا ہوتا ہے وہ پورے ہوسپیٹل کے اندر گومتا ہے آگا کھان کے اندر اوپر نیچے ہر جگہ گومتا ہے اور چائے کا کپ اس کے ہاتھ کے اندر ہے اور وہ اسی بڑی خاتون کو ڈونٹا ہے جسے اس نے کہا تھا کہ جا اپنے خدا کو جا کے بول تو بار بار مجھے خدا کا واسطہ دیتی ہے اور وہ اب اس خاتون کو ڈونٹ رہا تھا وہ جب نیچے جاتا تو اسے لون کے اندر وہ بڑی عورت ملتی اور وہ اسے چائے دیتا اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا چلیں آپ تھوڑی دیر کے بعد آپ پیسے جمع کروا دیجئے گا ہم نے آپ کے بچے کو ایڈمٹ کر لیا ہے سو سوری اس ڈاکٹر نے اب اس خاتون سے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ آپ کے بچے کا تو پچھلے ایک گھنٹے سے ٹریٹمنٹ بھی شروع ہے اسے تو کب سے ایڈمٹ کر لیا ہے معاف کرنا اور یہ چائے پیئے سو میرے عزیزو آپ کا خدا بڑے کام کرتا ہے وہ کام جو آپ کی ذات نہیں کر سکتی وہ کام میرا اور آپ کا یسو کرتا ہے چودہ لاکھ روپے ایک منٹ کے اندر ایک نارمل پرسن کے لیے گریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہے جمع کرنا اور جیسے ہی وہ خدا کے حضور جکتی ہے وہ خدا کے حضور اپنے آنسو بہاتی اور روتی ہے وہاں پر اسی گڑی اسی لمحہ موجزہ تار خدا اس قدر وہاں پر بڑا کام کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اسی گڑی ڈاکٹر بھی اسی ٹائم اس عورت کے تابعہ ہو جاتے ہیں اور معافیہ مانگتے ہیں یہ ہے میرا اور آپ کا خدا جو سخت دلوں کو پانی کی طرح بدلنے کی قدرت رکھتا ہے حاللویہ تو میرے عزیزو آج اس بات کو جان لیں وہ بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ کام جو آپ کی اور میری ذات نہیں کر سکتی شاید ہمارا کوئی عزیز بھی نہیں کر سکتا وہ کام جس کام کے لیے آپ دربدر بٹک رہے ہیں آپ رو رہے ہیں آج اسو وہ کام آپ کی زندگی کے اندر کرے گا آپ بے اولاد ہیں میری بیٹی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یسو لا علاج بیماری کا علاج کرتا ہے ایمان رکھیں یسو کی ذات کے اوپر ایمان رکھے قائم رہیں جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے حوالہ پڑھا مرکس کی انجیل اس کا چوتھا باپ اور اس کی پینتیسویں آیت سے اکٹالیسویں آیت تک تو وہاں پر میں نے آپ کو طفان کے بارے میں بتایا کہ یسو کہتا ہے کیا تم ایمان نہیں رکھتے آج میرے عزیزو آپ ایمان رکھیں یسو تو وہی کام کرتا ہے جو آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں آپ نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے یسو کے بڑے بڑے موجزات کو دیکھا ہوگا مگر جب آپ مصیبت کو دیکھتے ہیں آپ ڈگمگا جاتے ہیں آج ڈگمگانا نہیں ہے آپ نے مصیبت کو دیکھ کے اپنی بیماری کو دیکھ کے پزل نہیں ہونا ایمان کے اوپر قائم رہے ہیں سارا نے اولاد اصل کی بڑھاپے کے اندر بزرگی کے اندر بڑھاپے کے اندر اولاد اصل کی سارا نے کس طرح ایمان کے وسیلہ سے نو نے کشتی بنائی ایمان کے وسیلہ سے داؤد جاتی جولیت سے جیتا ایمان کے وسیلہ سے آئیں آج ایمان پر قائم رہے ہیں یسو کہتا ہے یوہنہ دسویں باپ کی دسویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہتا ہے میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں یسو اس لیے آیا تاکہ آپ کسرت کی زندگی پاؤ یوہنہ دسویں باپ اس کی دسویں آیت مقدسہ آیت کریمہ انجیل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں یسو اس لیے آیا کہ آپ زندگی پاؤ اور کسرت کی زندگی پاؤ آپ برکت پاؤ اور کسرت کی برکت پاؤ آپ نعمتیں حاصل کرو اور کسرت کی نعمتیں حاصل کرو آپ شفاہ پاؤ اور کسرت کی شفاہ پاؤ not unlimited تھوڑی مدت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرو یسو تو آپ کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے آپ چاہے کتنے بھی بڑے گناہگار کیوں نہ خدا کہتا ہے میں گناہگاروں کے لیے یسو کہتا ہے میں گناہگاروں کے لیے آیا ہوں اپنے گناہ کا اقرار کرے اور وہ بھی آپ کو معاف کرے گا اور آپ کی زندگی کے اندر بڑا کام کرے گا نہ درے طفانوں کو دیکھے نہ درے مشکلاتوں کو دیکھے آج کھڑے رہے کیونکہ آپ کی جنگ لڑنے والا یہ ہوا خدا ہے جنگ جنا دی لڑتا یہ ہوا اور جنگ کا دی نہیں ہار دے آج آپ کی جنگ یسو لڑنے والا ہے آج آپ نے اپنی پریشانیوں سے درنا نہیں ہے گبرانہ نہیں ہے آپ کی مصیبت آپ سے بڑی ہو سکتی ہے آپ کی لانت آپ سے بڑی ہو سکتی ہے آپ کی بیماری آپ سے بڑی ہو سکتی ہے آپ کا کرزہ آپ سے بڑا ہو سکتا ہے آپ کے دکھ آپ سے بڑے ہو سکتے ہیں مگر یسو کی ذات سے بڑے نہیں یسو سے بڑا کوئی نہیں ایمان رکھیں یسو کے سامنے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں اب اسی وقتی یسو فوراں فوراں کام کرتا ہے اگر یسو کے پاس کوئی اندار آتا ہے تو یسو یہ نہیں کہتا پانچ منٹ کے بعد میں تجھے آنکھیں دوں گا یا دس منٹ کے بعد یا ایک گھنٹے کے بعد یسو نے کبھی کسی کو وقت نہیں دیا کہ جی آپ فلان دیر کے بعد آئیں کہ آپ تھوڑی مدت کے بعد آئیں اس نے اسی گڑی ایڈ دا ٹائم ایڈ دا موومنٹ رائٹ ناؤ اسی گڑی اسی لمح یسو نے اس کی زندگی کے اندر کام کیا آج آپ یسو پر ایمان رکھیں یسو کو اب پکاریں اور وہ ابھی اسی وقت کام کرے گا رائٹ ناؤ ابھی اسی وقت یسو آپ کی زندگی کے اندر موجزہ کرے گا چاہے بیماری کتنی بڑی کیوں نہ رائٹ ناؤ یسو ابھی اسی وقت بے اولادی کے بندن توڑے گا ایمان رکھیں میں نے کہا کہ آج ہم یسو کے بڑے کاموں کے بارے میں سیکھیں گے یسو بڑے کام کرنے قدرت رکھتا ہے جو کام آپ دوسروں کی ذات سے توقع کرتے ہیں کوئی آپ کو بچانے والا نہیں یسو کی ذات کے علاوہ آمین ہاللیلویہ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کر اور اپنے سروں کو جھکائیں حکمت کے بادشاہ قادر مطلق ہم تیرے قدموں میں آتے ہیں تجھے سجدہ کرتے ہیں وعدوں کے سچے تیرا شکریہ دا کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لئے ہمارا ایمان ہے تو ہی زندگی دینے والا ہے اور تُو نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت کی زندگی پاؤ میں اس لئے آیا تھا کہ تم برکت پاؤ اور کسرت کی برکت پاؤ شفاہ پاؤ اور کسرت کی شفاہ پاؤ یسو مجھے پتا ہے تو بڑے کام کرتا ہے ہمیں پتا ہے تو بڑے کام کرنے قرط رکھتا ہے یسو نام سے اب اسی وقت بندن ٹوٹ چکے ہیں اور بڑے کام ہونا شروع ہو چکے ہیں رائٹ ناؤ یسو نام سے بڑے موجزات ہونا شروع ہو چکے ہیں یسو نام سے اب اسی وقت ان کے بندن ٹوٹ چکے ہیں جو بیٹے بیٹیاں رائٹ ناؤ اب اسی وقت دیکھ رہے ہیں یسو نام سے ایمان رکھیں اب اسی وقت آپ کے بندن ٹوٹ گئے ہیں اور آپ کی زندگیوں پر یسو کا فضل قائم ہو چکے ہیں بے اولادی کرزے لانتے بدرویں بیماریاں یسو نام سے زیرو 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 ہو چکی ہیں خدا باب تیرا شکر میرا ایمان ہے تُو نے فضل پر فضل کر دیا ہے تُو نے رحم پر رحم کر دیا ہے تُو نے کرم پر کرم کر دیا اور موجزہ کر دیا ہے یسو کے قادر و جلالی نام سے آمین